اسلام علیکم حبیب جالب کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے اور ہر جبر کے دور میں اس نے آواز بلند کی خصوصی طور پر بٹو صاحب اور ڈکٹیٹر زیاو الحق کے دور میں اس نے کافی سختیاں جی لیں لیکن اس نے اپنی آواز کو بند نہیں کیا آج کے جبر کے دور میں ان کی ایک نظم جس وقت دس کروڑ لوگ تھے اس کو مخاطب کرتے ہوئے حبیب جالب نے جو تاریخی نظم لکھی تھی وہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کو مزہ آئے گا میں نے اس سے یہ کہا یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں ان کی فکر سو گئی ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کو گئی یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہیں اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا میں نے اس سے یہ کہا تو خدا کا نور ہے عقل بے شعور ہے قوم تیرے ساتھ ہے تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے تو ہم مہر صبح نو تیرے بات رات ہے بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں یہ حبیب جالب کی کافی لمبی نظم ہے لیکن مجھے اس میں جو تین کھڑے پسند آئے وہ آپ دوبارہ سن لیے بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں ان کی کینچ لے زبان ان کا گلہ گونڈ دے آج کل یہی ہو رہا ہے سچ کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے میڈیا پے پابندی ہے لوگوں کو اٹھوایا جاتا ہے یہ جبر اب ختم ہونا چاہیے سوشل میڈیا کا دور ہے انفارمیشن لوگوں کو مل جاتی ہے اور آپ اور بدنام ہو جاتے ہیں سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے